اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز تین چار اہم خبریں جی آج بھی اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ انیلیسز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اچھا جی خبریں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک تو جو میں نے اپنے کل کے وی لاغ میں بار بار اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلہ کو اتنا زیادہ خدشہ موجود ہے کہ امران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے انہیں زہر دیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بہت ہی نازیبہ ناروہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ اس وقت ضروری چیز یہ ہے کہ وہ عدالت کی تھو اس کو بیٹر کلاس کی طرف جائیں اور اس کی لئے آپشن کی طرف جائیں اور یہ ان کا ایک سابق وزیراعظم کے طور پر استحقاب بھی ہے ان کا رائٹ ہے تو ان کو یہ فوری طور پر اس پر امرض ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب اٹک جیل میں بھی بہت ہی ناغفتب ہے صورتحال تھی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک رپورٹ جمع کرانے کے لئے کہا گیا تھا کہ ان کی جو کنڈیشن ہے اور جہاں پر انہیں رکھا گیا اس سے متعلق ایک رپورٹ جمع کرائی جائے اور پھر اس کے بعد ایک جد صاحب نے سیشن جد صاحب نے وہاں پر جا کے وزیٹ کیا اور پھر جو وہاں کے حالات پر مرتب ایک رپورٹ دی تو اس کے بعد پھر کافی چیزوں میں بہتری بھی آئی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ اگر اڈیالا جیل میں اس قسم کی سیچویشن ہے تو کورٹ کے تھو اس کو کنسیڈر کیا جائے اچھا اب اس میں ایک اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی صاحبہ انہوں نے باقاعدہ اب ایک درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں انہوں نے یہی موقف اپنایا ہے کہ ان کو شدید خطرات لاحق ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے اور ان کو جو کنڈیشن بھی وہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے وہ بھی ان کے بالکل بھی صحت کے لیے موافق نہیں ہیں تو انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے نمبر ون کہ ان کو ایک بہتر کلاس میں منتقل کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کو گھر کے کھانے کی جو سہولت ہے اس کی اجازت دی جائے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی لیکن اس میں خاص طور پر جو یہ گھر کے کھانے کا معاملہ تھا اس کو ایڈریس کر کے کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا لیکن اب جو انہوں نے درخواست دی ہے اس میں خاص طور پر یہ استعداد کی گئی ہے کہ گھر کے کھانے کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جا سکے تو اب یہ درخواست جب پی ٹائی کی مکلہ کی طرف سے آج ہی کے روز دائر ہوئی تو اگلے ہی دن اب اس کو سماعت کے لیے فکس بھی کر دیا گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پر سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر ایک اعتراض بھی آئیت کیا گیا ہے اور اعتراض وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ اس قسم کی درخواست پہلے بھی پیٹیشنر کی طرف سے آ چکی ہے تو یہ اعتراض تو دائر کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے آفس کی طرف سے لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض سمیت ہی اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے تو اب یعنی اگر آپ لوگ میرا وی لاغ بارہ بجے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو مینز کہ آپ آج ہی کا دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ منگل کے روز اب اس پر سماعت ہوگی تو جسٹ سی کے کیا ہوتا ہے اور کیا اسلامباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کوئی واضح آرڈر پاس کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درامت بھی ممکن بناتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ بھی اب ایک بڑا مسئلہ ہے کہ صرف عدالت سے فیصلہ لینا امپورٹن نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل درامت بھی کروانا ایک جان جوکھوں کا مرحلہ بن جاتا ہے تو ایک تو یہ ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس سے تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں تھوڑا سا یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ صورتحال میں بہتری آئے دوسری جو چیز ہے اس سے متعلق بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں میں آج مشاہد حسین سید صاحب کو سن رہی تھی اس معاملے پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عمران خان اور جو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں اور جس طرح سے ایک عمران خان کو ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا نظر آرہا ہے ریاست کی طرف سے تو یہ ایک اردوان موڈل لگ رہا ہے اردوان طیب اردوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ انہیں ریاست مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے الزامات جو عمران خان پر اس وقت لگ رہے ہیں وہ ان پر بھی لگے تھے تو اس طرح سے انہیں نا اہل بھی کیا گیا اور اس کے بعد پھر انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پر کیسے فوجی بغاوت ناکام بھی ہوئی اور عوام نے وہاں پر سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے اور انہوں نے طیب اردوان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ساری فوجی بغاوت کو ناکام بنایا اور پھر اس کے بعد اس کا جو فروٹ ہے وہ آج وہ لوگ خود انجوائی کر رہے ہیں اس کے بعد طیب اردوان پیدر پہ جو ہیں وہ انتخابات جیتتے چلے گئے ہیں پہلے صدر بھی تھے پھر وزیراعظم بھی بن گئے تو یہ جو ان کی ایک کنٹینیوٹی ہے ترکیہ میں آپ نے دیکھا کہ پولیسیز کی چلی جس سے ترکیہ میں کافی زیادہ ترقی بھی ہوئی اور آج بھی جو بھی لیٹس بھی یہ کچھ مہینے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی طیب اردوان صاحب جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے اگرچہ اب معیشت تھوڑی سے ان کی بھی ہیلے ہوئی تھی کچھ مسئلے مسائل تھے لیکن اس کے باوجود بھی طیب اردوان صاحب ایک منڈٹ اپنا اگلے ٹینور کا بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے تو مشاہد حسین صاحب اس کو ایک پیرللل ڈراؤ کر رہے ہیں مران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی کموں بیشتی قسم کا واقعہ درپیش ہے کہ وہ مقبول تو ہیں لیکن ان کو ایک سخت قسم کے سنگین قسم کے الزامات لگا کر بلکل سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو بہرحال لیٹسی کہ امران خان صاحب کا فیٹ کیا تھا یہ بردوان جیسا ہوتا ہے ان کی قسمت اسی طرح ہمیں نظر آئے گی یا پھر ان کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی مس حیب ہو جاتا ہے یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا لیکن جو بظاہرہ میں نظر آتا ہے ابھی تک کہ امران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی چالنج چلی گئی ہیں وہ کامیاب ہوئی نہیں ہے اور الٹا امران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہی پہنچا ہے نقصان نہیں ہوا ہے اور جو ان کے خلاف سازش کرنے والے تھے جو چالنے چلنے والے تھے وہ الٹا خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے گئے ہیں تو یہ ہمیں ایک جو آبیس چیز ہے وہ بہرحال ابھی تک تو نظر آ رہی ہے آگے کیا ہوتا ہے باللہ والم لیکن ایک جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں اس موقع پر کہ دالت سے ہی جوڑی یہ بھی ایک خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے جبری لاپتہ کر دیے گئے ہیں اور ان سے بازیابی سے متعلق بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں جو کیس کی سماعت ہے وہ بھی اچھا اب ایک جو پیٹن نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھئے وہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹن ہے پیٹن یہ ہے کہ اب جب ظاہر ہے بیچ میں بازمیر ججز بھی ہوتے ہیں اور ایسے ججز بھی ہیں جو انصاف پسند قانون پسند ہیں تو وہ فیصلے اس لئے ہاں سے بھی کرتے ہیں جسے بابر ستار صاحب کا آپ نے فیصلہ دیکھا ہے اور وہ اس پر عمل درامت کے اوپر بھی کتنا ایک سخت سٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی تک بھی ان افسران کی جان چھوڑنے کے لیے رضا مند اور تیار نظر نہیں آ رہے جن افسران نے ان کی حکومت دولی کی اور ایم پیو کے تحت اس کے باوجود بھی شہریار آفریدی یا شاندانہ گلزار صاحبہ کو ریسٹ کیا تھا تو ایسے ججز بھی بائرال موجود ہیں اسی سسٹم کے حصہ ہیں اسی طرح سے اب جو چیز سامنے آئی ہے ان کے متعلق شیخ رشید صاحب کے متعلق یہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے اور ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو ان کے بھتیجے اور ملازم ہیں وہ تو واپس گھر آ گئے ہیں لیکن شیخ صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ انہیں کہیں پیش بھی نہیں کیا گیا کسی کوٹ میں ان کو نہیں اپیئر کیا گیا نہ ان کے اوپر کوئی بتا ہے کہ مقدمہ کس طائب کا ہے کیا ہے کیوں ہے اور کہیں اس کا چالان نہیں ہے اور کہیں اس کا جو معاملہ ہے آگے پروسیڈ کرتا بھی نظر نہیں آرہا صرف جو ان کے وکیل کے طرف سے عدالت کو آج بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جناب جو ان کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر انہیں گولڑا شریف کے ایک انٹیلیجنس دفتر میں لے جایا گیا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بتایا گیا کہ گولڑا شریف کے ایک انٹیلیجنس دفتر میں انہیں لے جایا گیا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے بقول شیخ رشید صاحب کے وکیل کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدالت چاہیے تو وہ بھی پروائیڈ کر دی جائے گی اور جن لوگوں نے انہیں گرفتار کیا ان کے بھی ظاہرے ریکارڈ پر ہیں سب چیزیں تو اس کے اوپر پھر عدالت کی طرف سے اس پر خاصی خفگی کا اظہار کیا گیا اور انہیں وارننگ دی گئے آر پی او صاحب کو کہ جناب اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر شیخ رشید صاحب کو بازیاب نہ کروایا یا انہیں اپیر نہ کیا کسی بھی کورٹ کے اندر تو پھر ہم اس ایس پی آپریشنز ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو الٹا کاروائیاں بھگتنا پڑیں گی تو یہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں سے انٹرلنگ تھے ان کی گرفتاری سے ان کے خلاف مقدمہ کا اندیا دیا لیکن میرے خواہ سے جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا یہ خاصہ زیادہ ہے جلدی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ایسے بھی شیخ رشید صاحب سے کسی نے کیا حاصل کرنا ہے میں کسی ٹویٹر پہ ہی اکاؤنٹ سے یہ پڑھ رہی تھی بڑا انٹرسٹنگ سا مجھے لگا کہ شیخ رشید صاحب سے منوانا کیا ہے اب وہ پی ٹی آئی میں تو ہے نہیں کہ آپ ان سے پی ٹی آئی چھڑوائیں کوئی زہر زبردستی کر کے اچھا اب ان کے ساتھ آپ کوئی مزید سختی بھی کیا کریں گے کوئی بیوی بچے تو ان کے ہے نہیں کہ آپ کوئی ان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور شیخ صاحب جو ہیں ان کی کوئی ایسی بڑی پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جڑے گی تو کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے ایک سیٹ کی ان کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ بچارے کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو ایک مورل سپورٹ ضرور ہے ان کی لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو نہ وہ کوئی بہت زیادہ کراؤڈ پہنچا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس نہ کوئی الیکشنز کے بعد ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں تو مطلب ٹھیک ہے ان کی ایک سپورٹ ضرور ہے لیکن وہ بچارے اس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی جس کو کہلیں آپ کے کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن تو ہے نہیں تو آپ نے ان سے منوانا کیا یہ کوئی سمجھ نہیں لگی لیکن ابھی تک جو ہیں ان کو ایک زبردستی طور پر لاپتہ ضرور رکھا گیا اور ابھی تک اپیر کہیں نہیں کیا گیا تو بہرحال جی شیخ صاحب بھی بڑے عمر رسیدہ اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور بڑے اتار چڑھا انہوں نے دیکھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی محبت پر رکھی لیکن اب سیاست کے اس آخری حصے میں جبکہ وہ تو ریٹائرمنٹ کے اعلان کرتے پھر رہے تھے انہیں کیا ایک دم یہ ایک انقلاب ان کے اندر آیا ہوا ہے کہ وہ اتنے جذباتی ہیں اس معاملے کو لے کر کہ کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھلے اس عمر میں ان کو جیلوں میں دھکے کھانے پڑے یا پھر لاپتہ ہونا پڑے اور نہ جانے اب وہ کن حالات میں ہیں کی طرف جا سکتے ہیں ہم نے امنان ریاض خان سے متعلق بھی یہی دیکھا ہے ہم نے شریعہ رافریدی شاندانہ گلزار صاحبہ سے متعلق بھی دیکھا ہے اب ہم نے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرویزلائی صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے لاسلی ایک خبر ہے جو میری نظر سے گزری میں چاری تھی اس کے اوپر ضرور آپ سے بات ہو سکے یہ خبر ہے جناب ضلزلے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈچ سائنس دان ہے انہوں نے ایک دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ آئندہ دو ایک روز میں بلوچستان جو پاکستان کا ایک بڑا اہم علاقہ ہے اور یہاں پہلے بھی بڑے خوفناک ضلزلے آ چکے ہیں تاریخ کے تو انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ بلوچستان میں ایک بڑا ضلزلہ آ سکتا ہے جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی باقی حصوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے لیکن جو اس کا مرکز انہوں نے بتایا ہے وہ بلوچستان ہی بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو چمن کا علاقہ ہے وہاں پر جو فالٹ لائنز موجود ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کا ارتاش انہوں نے ابزرف کیا ہے جس سے انہیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ دو ایک دنوں میں ایک بڑا ضلزلہ خدا نخواستہ آ سکتا ہے جو کچھ تباہی کا موجب بھی ہو سکتا ہے تو یہ دچ سائنس دان کی طرف سے جو ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے اوپر پھر کافی تشریش پائی جاری تھی اور جو پاکستان کے زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیٹوٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک حرکت شروع ہی اور انہوں نے بھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے طور پر کچھ تیاری کرنے کی کوشش کی لیکن اب ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ضرور آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں کہیں پر بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ جو زلزلے کے متعلق پیش گوئی کر سکے آنے سے پہلے ہی زلزلے کے متعلق کوئی انفرمیشن پہنچا سکے تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک بھی دنیا میں کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ایسے یہ الگ بات ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں وہ مسلمہ حقیقت ہیں اور اللہ ہم سب کو قدرتی آفات سے بچائے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اپنی حقیقت رکھتی ہیں اور کبھی بھی خدا نہ خاصتہ کہیں پر بھی کوئی بھی قدرتی آفت آ سکتی ہے لیکن چونکہ اب ان کی ایک اس سلسلے میں جو بھی ان کی ریسرچ ہے یا جو بھی ان کا علم ہے اس کے مطابق اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیشن نظر یہ ضرور کیا گیا ہے کہ کچھ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں جو تمام آپ کے ریسکیو کے ادارے ہیں انہیں الیرڈ کر دیا گیا ہے اور امرجنسی کسی صورتحال نافذ کی گئی ہے کیونکہ اب اس خبر کو بھی ایک دن گزر چکا ہے تو تقریباً اگلے چوبیس گھنٹے جو اس معاملے میں بڑے اہم کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا آ سکتا ہے زلزلہ اس پر فواد چودری صاحب نے بھی ویسے ریاکٹ کیا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ وہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹر رہے ہیں کہ اس طرح کی کبھی بھی پیشن گوئی زلزلے سے متعلق تو نہیں کی جا سکتی اور اس لیے یہ بالکل ایک سنسنی پھیلانے والی خبر لگ رہی ہے لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں یہ میں فواد چود صاحب کو نہیں آگے بات کری یہ میں آگے جنرلی بات کری ہوں کہ بہرحال بلوستان حکومت نے آگے اب اس کے لیے کچھ پیش کی حفاظتی اقدمات کر لی ہیں ہم دعا گویں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو مزید کسی بہران میں نہ ڈالے کسی ہمیں آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے ویسے ہی ہم آفتوں میں اس وقت گھرے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنا رحمت کا سایہ ہم پر رکھے لیکن وی ہوپ کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پورے پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ سیف رہیں تو آج یہی پہ بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر بات ہوگی اپنا خیال انکی ہے لابیس